بہت سمیں پہلے کی بات ہے کسی قوم میں راکھی اپنی گریب ماں صدا کے ساتھ رہتی تھی وہے بہت گریب تھے وہ ایک قرائے کے گھر میں رہتے تھے راکھی مٹی کے گھر بناتی تھی جس سے ان کا گھر کا گزارہ چل رہا تھا راکھی کی مٹی کے گھر زیادہ نہیں بکتے تھے اسی طرح سے دن گزر رہے تھے ایک دن راکھی اپنی ماں سے کہتی ہے ماں ہم جتنے بھی گھر بناتے ہیں وہ دن میں دو یا تین ہی بکتے ہیں بڑی مشکل کہ سب ہی بچے تو پلاسٹک کے کھلونوں سے کھیلتے ہیں کوئی بھی مٹی کے کھلونیں نہیں خریدتا راکھی تو صحیح کہہ رہی ہے لیکن ہم کریں تو کریں کیا ہر کام کرنے کے لیے ہمیں پیسے چاہیے جو ہمارے پاس نہیں ہے اس لئے ہم اس کام کو چھوڑ نہیں سکتے تب ہی اس گھر کی ملکین آتی ہے تم لوگ میرے گھر کے پیسے کب واپس کرنے والے ہو مجھے دس دن کے اندر پورے پیسے چاہیے اگر پیسے نہ دیا تو ٹھکے مار کے گھر سے باہر نکال دوں گی آپ ہمارے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں ہم کہاں جائیں گے ہمیں گھر سے باہر نہ نکالیں مجھے بار بار بولنے کی عادت تو ہے نہیں پیسے دو یا گھر سے باہر نکلو اسی طرح سے دو دن گزر جاتے ہیں زیادہ ٹینشن کی وجہ سے راکھی کی ماں سودہ بیمار ہو جاتی ہے ماں کچھ تو کھا لو ورنہ آپ کی طبیعت کیسے ٹھیک ہوگی ایسے تو اب ہور بیمار ہو جائیں گی ماں ہمارے پاس تو کڑائی کے پیسے نہیں ہیں ہمیں تو یہ گھر چھوڑ کر جانا ہی پڑے گا وہ لوگ اپنا سمان اٹھا کے گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں وہ چلتے چلتے ایک جنگل میں پہنچ جاتے ہیں سودہ بہت زیادہ بیمار ہونے کی وجہ سے زیادہ چلنا ہی پاتی پیٹا میرے سا کے ہور نہیں چلا جائے گا میں دھری بیٹھتی ہرام کرنے کے لیے میں ماں کی کیسے مدد کروں اس جنگل میں تو مجھے کوئی نظر نہیں آرہا دور دور تک کاش یہ مٹی کا گھر اصلے گھر میں بدل جائے راتا کہ ایسا کہتے ہی وہ گھر بڑا ہو جاتا ہے میں ایک جادوی مٹی کا گھر ہوں اور تم کتنے پیار اور مہنے سے مٹی کے گھر بناتے ہو اس کے بعد بھی تمہارے مٹی کے گھر کوئی نہیں خریدتا پر اب تم چنتہ نہ کرو تم لوگ اسی گھر میں رہو گے میں تمہاری مدد کروں گا کیونکہ اس گھر میں دھیر سارا سونہ اور چاندی ہے جس سے تمہاری سارے گریبی دور ہو جائے گی راکی اور صدا اس گھر کی بات مان لیتے ہیں وہ خوشی خوشی اس گھر میں رہنے لگتے ہیں